سنن ابن ماجہ کی سیدی سے حدیث نمبر دو سو چوان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرمایا لَا تَعَلَّمُ الْعِلْمَ لَتُبَاهُ بِهِ الْعُلْمَانِ کہا کہ علم اس لئے حاصل نہ کرو تاکہ علماء سے بحث کرو یہ آج میرے بھائیو جو نئے نئے طلبہ ہوتے ہیں نیا نیا جن کے پاس علم ہوتا ہے اکثر ان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ تھوڑا بہت جان لیا تو اب یہ شوق پال لیتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء سے الجھیں ان سے بحث کریں مناقشہ کریں مناظرہ کریں یہ بہت غلط چیز ہے اس مقصد کے تحت کسی کو علمی حاصل کرنا چاہیے تو کہا کہ لَا تَعَلَّمُ الْعِلْمَ علم اس لئے نہ سیکھو کہ بڑے لوگوں سے بحث کرو وَلَا لَتُمَارُوا بِهِ سُفْحَا اور نہ سفْحَا جو کم علم ہے چھوٹے لوگ ہیں نادان لوگ ہیں عوام ہیں ان کے یہاں جا کر آپ اپنا بڑکپن بتاؤ اور یہ دکھاؤ کہ ہم بہت جانکار ہیں بہت علم والے ہیں تو نہ بڑے بڑے علماء کے ساتھ آپ الجھو نہ ان کو تنگ کرو اور نہ چھوٹے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بہت بڑا ظاہر کرو اس لئے مت علم سیکھو کہ بڑے لوگوں کو پریشان کرو اور چھوٹے لوگوں کو بھی پریشان کرو نہ اخلاص ہونا چاہیے کہا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا فَمَن فَعْلَ ذَلِكَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایسا کیا فَنَّار الْنَّار اس کے لئے جہنم ہے اس کے لئے جہنم تو یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی علم سیکھنے کے لئے اس لئے قرآن کا علم اگر ہم سیکھ رہے ہیں تو ہمارے اندر یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم علماء سے الجھیں یا جو جوہلہ ہیں وہاں پہ جا کے کہ ہم اپنے بڑکپن کا اظہار کریں کہ ہم بہت جانکار ہوں گے ایسی بات نہیں ہوگی چاہیے